میں کسی کو اٹھا کہ ایسے پھانسی تو نہیں لگا سکتا نا اس کی انکویری رپورٹ تو آنے دیں کل شام پانچ بجے تک آپ انتظار کریں کیا رپورٹ را کیا پھر میرے سے سوال رپورٹ تو آنے دیں جیسے رپورٹ اسٹیبلش ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں خود دیکھوں گا کہ میں نے کیا ایکشن کرنا اور کر کے پھر دکھاؤں گا وزیراعلا پنجاب کے اعلان کے مطابق جیائیٹی رپورٹ آنے میں ایک گھنٹہ باقی جیائیٹی رپورٹ آئے گی یا نہیں سوال یا نشان برکرار جیائیٹی کی حتمی رپورٹ ایک ماہ میں آنے کا امکان ذرائع جیائیٹی آٹھ سے ٹیکنیکل بنیادوں پر کام شروع کرے گی مختلف نمونے فرانسک لیب بجوائے جائیں گے افسران کی کرسیاں خطرے میں پولیس افسران پریشان ملبہ کس پر گرے گا سب کی نظریں وزیراعظم وزیراعلا پنجاب اور جیائیٹی پر آئے گی پنجاب کا عہدہ اہم ہو گیا سانہ ساہی والتحال کسی نتیجے پر نہیں پہنچے دو سے تین روز میں تحقیقات مکمل کرنا ممکن نہیں سربرا جیائیٹی اجازشاہ نے صاف صاف بتا دیا پانون کے تحت تیس روز میں تحقیقات مکمل کرنا ہوتی ہیں واقعے کا ہر پیلو سے جائزہ لیا جا رہا ہے چار اینی شاہدین کے بیانات علم بند کر لیے چھے سی ٹیڈی اہلکار حراست میں ہیں اجازشاہ کی میڈیا سے گفتگو جائیٹی ارکین کا جائے وقوع کا بھی دورہ سانہ ساہی وال شام پانچ بجے فیصلہ کو نچلاس طلب جائیٹی ریپورٹ کا جائزہ لینے کے بعد فونی اور بڑے فیصلے متوقع سبائی وزیر قانون راجہ بشارت آئی جی پنجاب چیف سیکیرٹری اور میک میں داخلہ کے افسران شریک ہوں گے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ سانہے پر پوری قوم رنجیدہ اور غم میں ڈوبی ہے ظلم کرنے والے بچ نہیں پائیں گے قوم انصاف ہوتا دیکھے گی حکومت متاثرہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑے گی سانہہ ساہی وال دہشت گردی ہے یا نہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت سے سحافی کا سوال جائیٹی ریپورٹ آنے سے پہلے کچھ کہنا قبل اس وقت ہوگا راجہ بشارت کا جواب بولے متاثرین کو ہر صورت انصاف ملے گا جائیٹی ریپورٹ سے مطمئن نہ ہوئے تو جوڈیشل کمیشن بنانے کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کریں گے نون لیگ کے رہنما خاجہ سلمان رفیق کا جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالپہ موسیقی پاپا نے کہا گاڑی چیک کر لو پیسے لے لو ہم بہت روئے ماما پاپا نے منتیں کی لیکن پولیس اہلکاروں نے کسی کی نہیں سنی ساہیوال واقعے میں زخمی ہونے والے بچے امیر خلیل کی گفتگو امی اور ابو کو گولیاں مارنے کے بعد پولیس والے ہمیں پیٹرل پمپ پر چھوڑ کر چلے گئے امیر کی گفتگو سانحہ ساہیوال تازیت کے لیے لوگوں کی آمد کا سلسلہ جاری مقتول خلیل کے لوائے تین غم سے نڈھال ایم پی اصد کھوکر کی متاثرہ خاندان کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت انصاف ورہم کرنے کی یقین دہانی اصد کھوکر کا کہنا ہے کہ جو بھی ذمہ دار ہوگا بچ نہیں پائے گا وزیراعلا آج ہی فیصلہ کریں گے قوم انصاف ہوتا دیکھے گی حکمران سانحہ ساہیوال پر مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں ایک طرف دہشتگرد تو دوسری طرف دو کروڑ امداد کا اعلان کیا جاتا ہے بزدار پنجاب کی رسم و رواج سے نواقف ہیں جمعیت علماء اسلام کے سیکیرٹری جنرل عبدالغفور حیدری کی میڈیا سے گفتگو مرہوم خلیل کے گھر آمد لوائے کین سے تازیت سانحہ ساہیوال کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن بنانے کی درخواست پر سماعت ہائی کورٹ نے آئی جی پنجاب کو چوبیس جنوری کو مکمل ریکارڈ کے ساتھ طلب کیا سانحہ ساہیوال کی تفتیش میں کیا پیشرفت ہوئی آئی جی پیشرفت کو وضاحت دیں گے چیف جسٹس ہائی کورٹ کے ریمارکس چیف جسٹس اکیلا جوڈیشنل کمیشن کیسے قائم کر سکتا ہے صبح حکومت کی استفارش سے ہی جوڈیشنل کمیشن قائم ہوتا ہے چیف جسٹس کا استفسار درخواست قابل سماعت نہیں سرکاری وکیل کا عدالت میں بیان ہائی کورٹ کی درخواست کو ذارک و وفاقی حکومت سے رجوع کرنے کی ہدایت نواز شریف کی ای سی جی رپورٹ غیر تسلیب اکش قرار دل کے پتھے کا سائز بڑھا ہوا ظاہر ہوا ایکوگرافی کے مطابق نواز شریف کے دل کے وال اور پتھے سخت ہیں تھیلیم سکین کی رپورٹ کل آئے گی نواز شریف کا پی آئی سی میں طبی معانہ مکمل ہاسپٹل سے جیل منتقل پی آئی سی کے باہر لیگی کارکن قائد کھٹ میں نارے بازی کرتے رہے خاج امران نظیر بھی تیمار دری کے لیے پی آئی سی پہنچے نواز شریف کی جلد سے احتیابی کے لیے قوم سے دعا کی اپیل کہا نواز شریف کو سانحہ ساحیوال کا بہت دکھ ہے نواز شریف کی صحت سے متعلق مریم نواز کا ردعمل بھی سامنے آ گیا نواز شریف کی ابتدائی رپورٹس تسلیب اکش نہیں دوبارہ دل کی بیماری کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں ہاسپٹل لانا چاہتی تھی لیکن میاں صاحب نے پیغام بجوا کر ہاسپٹل آنے سے منع کیا مریم نواز آشان اقبال ہاؤسنگ سکینڈل میں اہم پیش رفت شہباز شریف کی زمانت کے لیے ہائی کوٹ میں درخواست پانچ اکتوبر کو آشان اقبال پروجیکٹ میں گرفتار کیا گیا نیپ کرپشن ثابت نہیں کر سکا تمام الزامات بے بنیاد ہیں شہباز شریف کا موقف زمانت منظور کرنے کی استعداد اشتال انگیز تقریر دھرنوں میں توڑ پھوڑ انصداد دہشتگردی عدالت نے خادم حسین رزوی سمیت چار ملزمان کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیج دیا خادم حسین رزوی پیرفض القادری اور علامہ اجازہ شرفی سمیت چار ملزم سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش ایڈمنٹ جج شیخ سجاد احمد نے کیس کی سماک کی سولہ سالہ گھریلو ملازمہ اس ماہ کے اندھے قتل کا مام محل ہو گیا قتل میں ملوث تین خواتین ماروخ خائمہ اور رہانہ بی بی گرفتار ملزمان نے گھریلو ملازمہ پر تشدد کیا جس سے اس کی موت واقع ہو گئی قتل کے بعد لاش نیلم بلوک میں گندے نالے میں پھینک دی واردات کے بعد ملزمان نے وان فائیو پر گھریلو ملازمہ کے چولی کر کے بھاگنے کی جھوٹی تلا بھی دی اس پی انویسٹگیشن اقبال ٹاؤن شازیہ سرور کی میڈیا بریفنگ لاہور کے وائٹ ہاؤس میں لا قانونیت کا معاملہ غیر قانونی وائٹ ہاؤس کی تعمیر میں ملوث ال ڈی اے کے دو افسران کی نشاندہی اسسسٹنٹ کمیشنر ڈریکٹر رائے اشرف اور بلڈنگ انسپیکٹر محمد عاصف پر ذمہ داری آئیت کھوکر پیلس سے ملحقہ سیف مارکٹ بھی دونوں افسران کی سرپرستی میں بنی چیف ٹاؤن پلینر کا کارروائی کے لیے محکمہ انٹی کرپشن کو مراسلا فود آثورٹی کی صبح بھر میں ناشتہ پوائنٹس کی چیکنگ چار سو اکیس ناشتہ پوائنٹس کا معاینہ سات سیل چونسٹھ پوائنٹس کو جرمانے لاہور زون میں ایک سو چھبیس پوائنٹس کی چیکنگ کی گئی ناقص کی اور مسالہ جات کے استعمال پر ناشتہ پوائنٹس کو سیل کیا گیا ڈی جی فود آثورٹی ملدیاتی نمائندوں کو مکمل اختیار اور فنڈس نہ دینے کے خلاف کیس ہائی کورٹ نے ڈپٹی کمیشنر لارڈ میر اور سیکیٹری لوکل گورنمنٹ کو نوٹس جاری کر دیئے انتیس جنوری کو جواب طلب پرائیویٹ سیکٹر کو سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے بزنس انویسمنٹ روڈ میپ تیار جلد لانچ کی جائے گی سبائی وزیر خزانہ مخدم حاشم جوابخت کا خطاب پنجاب میں ترقی کے حوالے سے لاحی عمل کی تیاری کے موضوع پر سیمینار سبائی وزیر نے شرکہ کے سوالوں کے جوابات دیئے شہرت یافتہ ٹریکٹر ہوں کئی ماہ سے بیرون ملک مقیم اپنی بیوی اور بچے سے ملاقات نہیں کر سکا ٹریکٹر شہزیب حسن نے نام ای سی ایل سے نکلوانے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ایف آئی اے اور پی سی بی سمیت کسی محکمے میں کیس زیرے التوا نہیں درخواست میں موقف ای سی ایل سے نام نکالنے کی صدا نیشنل لاو کالج کے پروفیسرز کا طلبہ کیمرہ ہائی کورٹ کا دورہ مختلف شبہ جات دیکھے بک میلے کا بھی دورہ کیا انتظامیہ کی طلبہ کو عدالتی عمور پر بریفنگ اور شہر پر بادلوں کے ڈیرے مطلع برالود کالی گھٹاؤں اور تھنڈی ہواوں کا راج برقرار میکمہ موسمیات کی وقفے وقفے سے مزید بارش کی پیش گئی